موسیقی اسلام ٹوپلے سٹوڈنٹس ہم نیمڈا آریف ہم دسکس کر رہے ہیں ٹیمہی نپور آج ہے لیکچر نمبر نائم اور آج ہے لیکچر نمبر ایٹ میں سٹارٹ کیا تھا نیوکلی فیرین لیکچر کی سب سے بہلے ہم نے ڈیفیری ایچن کی تھی اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب یورینیم 235 پر ہم نیوٹرون کو بمبار کرواتے ہیں تو یورینیم کا جو نیوکلیس ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے سانسار نیوٹرونز بھی ایمیٹ ہوتے ہیں اس ریکشن کو ہم کس کا نام دیتے ہیں نیوکلیس فی ان ریکشن کا فی ان کا مطلب کہہ ہے کہ فرائگمنٹس میں چینج ہو جانا ٹوٹ جانا اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ ریکٹینٹ کے پروڈکٹ میں چینج ہونے سے پہلے یورینیم کے بیریم اور کرپٹون میں چینج ہونے سے پہلے ایک انٹرمیڈیئٹ سٹیٹ بنتی ہے جو انٹرمیڈیئٹ سٹیٹ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور جو دو نیو پروڈکٹس بنتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں فی ان فرائگمنٹس کا نام دیتے ہیں اور جو یہ نیوکلی فی ان ریکشن ہے یہ سب سے پہلے ابزاف کیا تھا 1939 میں اس کے بعد ہم نے ایک بات دو ڈسکس کی تھی کہ پروڈکٹ کے جو ماسز ہیں وہ ریکٹینٹ کے یورینیم 235 کے ماسز سے کم آ رہا تھا اب وہ کم تھا باقی کا ماسز کہاں گیا اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں باقی کا جو ماسز ہے وہ انرجی کی فرم میں کیا ہوتے ہیں ریلیز ہو جاتے ہیں اب جتنے بھی گیمیکل ریکشنز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انرجی کس کی فرم میں ریلیز ہے کس ریکشن میں ریلیز ہو رہی ہے نیوکلیر فی ان ریکشن میں ریلیز ہو رہی ہے اب انرجی ہوتی کتنی ریلیز ہے 200 میگا الیکٹرون بورڈ ہم نے ایک اگزیمپل دیکھئی تھی اگزیمپل میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک ٹن کوئلا جلاتے ہیں اور صرف ایک کیجی یورینیم کا نیوکلیر فی ان ریکشن کرواتے ہیں تو دونوں کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہو رہی ہے زیادہ انرجی کس میں ریلیز ہوگی نیوکلیر فی ان ریکشن میں انرجی ریلیز ہوگی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نیوکلی فیئرن ریکشن کرواتے ہیں تو ہر ایک ریکشن میں دو یا تین نیوٹرونز جو ہیں وہ امیٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جو ایبریج ہے نیوٹرونز کی وہ کتنی ہے 2.47 ہے آگے اس کو لے کر چل دیئے ہم فارمیشن آف چین ریکشن یہ جو نیوکلی فیئرن ریکشن ہے نا یہ چین ریکشن کی شکل اختیار کر رہے تھے یعنی کہ ایک چین ریکشن بن جاتا ہے چین ریکشن کس طرح سے بنتے ہیں اس کو ہم دسکس کرتے ہیں it has been seen that neutrons are emitted when uranium 235 undergoes fission جیسے ہی uranium 235 توٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں neutrons emit ہو رہے ہیں کتنے neutrons emit ہو رہے ہیں for example 3 neutrons emit ہو رہے ہیں these neutrons can intrigger other nuclei to undergo fission with the possibility of a chain reaction ہوتا کیا ہے کہ یہ والے جو 3 neutrons ہیں ٹھیک ہے یہ جو 3 neutrons ہیں یہ آگے والے 3 uranium کے جو ایٹمز ہوں گے ان کو ٹرگر کرتے ہیں ان کے اوپر بمبارڈ ہو جاتے ہیں وہ uranium کے جو nuclei ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو absorb کر لیتے ہیں جب وہ اس کو absorb کریں گے ٹھیک ہے تو 3 nuclei اور ٹوٹ جائیں گے جب وہ 3 nuclei ٹوٹیں گے ان کے ٹوٹنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہر ایک nuclei سے 3 neutrons اور release ہوں گے ایک nuclei سے 3 neutrons release ہو رہے ہیں تو 3 nuclei سے کتنے ہوں گے 9 ہوں گے ٹھیک ہے تو 9 neutrons اور release ہوں گے اب یہ جو 9 neutrons ہیں یہ کیا کریں گے 9 ایٹمز کے اوپر پھر trigger کریں گے ٹھیک ہے تو 27 neutrons کیا ہوں گے release ہوں گے یعنی کہ یہ جو reaction ہم نے ایک neutrons سے start کیا تھا اب یہ reaction کیا ہو گیا ہے chain کی شکل اس نے اختیار کر دی ہے calculation shows that if the chain reaction is not controlled اگر اس chain reaction کو control نہ کیا جائے it will proceed too rapidly بہت تیزی کے ساتھ یہ reaction ہوتا ہے and possibly results in the sudden release of an enormous amount of energy اچانک سے کیا ہو گئے اتنی زیادہ amount of energy جو ہے وہ release ہوگی کہ ایک دھماکہ ہو جائے گا یہ جو blast کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے atomic bomb use کیا جاتے ہیں ان میں یہی reaction کروائے جاتے ہیں trigger کیا کرتے ہیں صرف ایک neutrons سے reaction start کرتے ہیں فین reaction ہے وہ کیا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ reaction آگے کی طرف ہوتا ہے اور اچانک سے chain reaction یہ chain reaction بن جاتے ہیں اور اتنی زیادہ amount of energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اتنی انرجی ہوتی ہے آپ کے سامنے جب بھی blast ہوتا ہے تو اسے buildingز تباہ ہو جاتی ہیں انسانوں کی death وغیرہ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ amount of energy release ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ایک neutron ہے جیسی ایک uranium پر bombard کروائے اسے کیا حاصل ہوگا krypton اور birium تین neutron اور release ہوئے ان تین neutron نے کیا کیا ہے تین nucleus نے اور انہیں absorb کر لیا ٹھیک ہے جب یہ ایک nucleus ٹوٹے گا تو اسے krypton اور birium حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا تین neutron release ہوں گے سیکنڈ والا جو ٹوٹے گا تو اسے بھی کیا ہوگا تین neutron release ہوں گے birium اور krypton بنے گا جو تھرڈ uranium ہوگا تو اسے بھی کیا ہوگا krypton اور birium بنے گا اس کے ساتھ ساتھ تین neutron release ہوں گے ٹوٹل کتنے neutrons ہوگے نائن neutrons ہوگئے ہیں یہ نائن neutrons کیا کریں گے آگے نائن یورینیوم کے ایٹمز ان کو absorb کر لیں گے جب وہ ان کو absorb کریں گے ایک نیوٹرون سے ایک شرینیوم کے ایٹم سے تین neutron release ہو رہے ہیں تو نائن سے کتنے ہوں گے ٹوٹی سیمن ہوگے تو ٹوٹی سیمن اور آگے جا کے اٹیک کریں گے تو اس طرح سے یہ reaction بڑھتے بڑھتے کیا ہوگا چین reaction بن جائے گا کنٹرول آف فیئرن reaction اس فیئرن چین reaction اس فیئرن چین ریکشن اس فیئرن چین ریکشن اس فیئرن چین ریکشن اس کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس انرجی کو الیکٹریسٹی بنانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں یوزفل پرپس کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں نیوکلیر ریکٹر پروائیڈز ایرنجی فور نیوکلیر پرپسی انڈیس آر اوپ سیل سسٹینڈ ریکشن یعنی کہ یہ خود با خود ہونے بانے ریکشن ہیں ایکسٹر نیوٹرونز لیبریٹیڈ انفیئر ریکشن ہے جہاں پر یہ ریکشن کروایک exploding پہ روٹز لگا دیا جاتے ہیں وہ روٹز کیا کیا کرتے ہیں ایکسٹر نیوٹرونز کو ایبزوب کر لیتے ہیں مطلب کہ ایکریکشن سے تین نیوٹرون زیادہ کائے روٹز کیا کرتے ہیں دو نیوٹرونز کیا کر لیکے ایک نیوٹرونز آگے جا جا کہ ان کریں تین نیوٹرونز پھر تین نیوٹرونز ہوں گے Wellness دوسر رکھنیں اور ایک نیوٹرون آگے جا کے اٹیک کرے گا تو یہ جو چین ریکشن ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں اگر یہ چین ریکشن کنٹرول نہ ہو تو کیا ہوگا بلاسٹ ہو جائے گا یہ ہمارا تھا نیوکلی فیرن ریکشن نیکسٹ اور ان لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیوکلی فیرن ریکشن کو ڈسکس کریں گے کہ نیوکلی فیرن ریکشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم ریڈیشن کے ہیزرز اور سیفٹی ماریر کو ڈسکس کریں گے اور ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک کسٹن ہم نے نائن کلاس میں پڑھا تھا کہ یورینیم کے تین آئیسوٹوپس ہیں 234, 235 اور 238 ان تین آئیسوٹوپس میں سے یورینیم 235 سے ہی نیوکلی فیرن ریکشن ہوتا ہے 234 اور 38 سے نیوکلی فیرن ریکشن نہیں ہوتا اس کی وجہ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 235 زیادہ انسٹیبل ہے اس کی ہاف لائف کم ہے ایس کمپلیٹو 238 اور 234 اس لیے نیوکلی فیرن ریکشن ہوتا کس میں ہے 235 میں ہوتا ہے 234 اور 8 سے نیوکلی فیرن ریکشن کو ہم نہیں کروا سکتے